نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دل حزن و ملال سے لبریز ہو گئے اور چہروں سے پریشانی اور اداسی ظاہر ہونے لگی اس غمخیز فضا سے نکلنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چلو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے جب وہ دونوں حضرات ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دوران ملاقات ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگیں انہوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں کیا آپ جانتی نہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس جو عجر و ثواب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بہتر ہے وہ کہنے لگیں میں اس لیے نہیں رو رہی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اللہ رب العزت کے حضور جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہتر ہے میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی نازل ہونے کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے ام ایمن رضی اللہ عنہ کی اس بات نے ان دونوں اصحاب کو بھی رونے پر برانگیختہ کر دیا چنانچہ وہ دونوں بھی ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ رونے لگے مشکات المصابح